سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے آج کے لیسن میں ہم لوگ پاسٹ پرفیکٹ پیسی بوائس کے سلسلے میں باتیں کریں گے پاسٹ پرفیکٹ پیسی بوائس کے سلسلے میں باتیں کریں گے کہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ہیلپنگ ورگ کیا ہوتا ہے اور ایسے ہی آخیر میں یہ باتیں کریں گے کہ اس کے بنانے کا فارمیشن کیا ہے اور جاتے جاتے آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں گا کہ اگر آپ اس کی کنجوگیشن کرنا چاہے اگر آپ اس کی گردان کرنا چاہے تو کیسے کریں گے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ پیسی بوائس کو اردو میں کیا بولتے ہیں تو اس کو اردو میں زمانے ماضی مکمل مجھول بولتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ پیسی بوائس کو اردو میں زمانے ماضی مکمل مجھول بولتے ہیں اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہیلپنگ ورگ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہیڈ بین کا استعمال ہوتا ہے سارے سبجیکٹس کے ساتھ یعنی آئی وی یو ہی شی دے اٹھ سنگلر نمبر اور پلورل نمبر آئی وی یو دے ہی شی اٹھ سنگلر نمبر اور پلورل نمبر سبوں کے ساتھ ہیڈ بین کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہوگی تو آپ نے پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو وائس کو پڑھا تھا کہ چکا تھا چکی تھی وغیرہ جیسے کہ وہ خط لکھ چکا تھا تو اب اگر پیسی بھی اس کا بنانا چاہے تو اس کا پیسی بھوگا کہ خط لکھا جا چکا تھا وہ کھا چکا تھا کھلایا جا چکا تھا ایکٹیو ہوگا بلا چکا تھا اور اس کا پیسی بھو جائے گا بلایا جا چکا تھا اسی طریقے سے کہہ وہ مار چکا تھا اسے بلایا جا چکا تھا اسے مارا جا چکا تھا اس طریقے سے اس کی پہچان ہوگی چلیے اس کا فارمیشن کیا ہوگا یعنی اس کے بنانے کی ساخت اور اس کے بنانے کا ڈھانچہ اور سٹرکچرز کیا ہوں گے تو میں بتاتا چلوں کہ اس کو آپ اس طرح حقیقے سے سمجھ سکتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب تھرڈ فارم پلس ورب تھرڈ فارم پلس بائی پلس اوبجیکٹ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب ہیڈ بین آتا ہے پلس ورب تھرڈ فارم یعنی ورب کی تیسری شکل پلس بائی پلس اوبجیکٹ یہاں سے میں افرمیٹیب سینٹنس بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور افرمیٹیب سینٹنس بنا کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ بنانا چاہے تو کیسے بتائیں گے اور کیسے بنائیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ مجھے پیٹا جا چکا تھا تو آپ بولیں گے سبجیکٹ پلس ہیڈ بین یعنی ورب ہیڈ بین یعنی ہیلپنگ ورب اس کے بعد میں ورب کا تھرڈ فارم بیٹن تو بولیں گے آپ مجھے پیٹا جا چکا تھا اسی طریقے سے مجھے بلایا جا چکا تھا تو آپ بولیں گے مجھے بلایا جا چکا تھا اور اگر بائی لگا کر کے بنانا چاہے تو بولیں گے کہ مجھے تمہارے ذریعے پیٹا جا چکا تھا اسی طریقے سے اسی طریقے سے کہ خط میرے ذریعے لکھا جا چکا تھا یعنی خط کو میرے ذریعے لکھا گیا تھا اس طریقے سے آپ اس کا آفرمیٹیب سینٹنس بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا نیگٹیب یعنی منفی جملہ بنانا ہے نیگٹیب سینٹنس بنانا ہے تو ہیڈ کے بعد نوٹ لگائیں گے پھر بین رہے گا ہیڈ کے بعد نوٹ لگا کر کے بین کریں گے یا ہیڈنٹ بولیں گے ہیڈ نوٹ بولیں گے یا شوٹ میں ہیڈنٹ بولیں گے جیسے کہ مجھے نہیں پیٹا جا چکا تھا تو آئی ہیڈ نوٹ بین بیٹن یا پھر آئی ہیڈنٹ بین بیٹن مجھے نہیں بولایا جا چکا تھا تو بولیں گے آئی ہیڈ نوٹ بین کالڈ یا I hadn't been called اس طریقے سے خط نہیں لکھا جا چکا تھا تو آپ بولیں گے یا تو ہوگا A later had not been written یا پھر بولیں گے A later hadn't been written اس طریقے سے آپ اس کا negative sentence یعنی کہ منفی جملہ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا interrogative sentence بنانا ہے یعنی کہ سوالی جملہ بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے had کو صرف had کو سبجکس سے پہلے لائیں گے اس کے بعد میں سبجکٹ ہوگا اس کے بعد میں بین اس کے بعد میں وڑپ کا ٹھڈ فارم ہوگا جیسے کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ کیا مجھے پیٹا جا چکا تھا تو بولیں گے had I been beaten کیا مجھے بلایا جا چکا تھا had I been called کیا مجھے کھلایا جا چکا تھا had I been fed اسی طریقے سے کیا خط لکھا جا چکا تھا تو بولیں گے had a later been written ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کا interrogative sentence بنا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو اوپر سے نیچے تک سمجھایا کہ اگر آپ اس tense کا نام ہے اس tense کا نام کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اس tense کا نام ہے past perfect passive voice جس کو اردو میں زمانہ ماضی مکمل مجھول کہتے ہیں اس کے اندر جو helping verb کا استعمال ہوتا ہے وہ had been کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا جو formation یعنی اس کا جو structure ہے بنانے کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ subject plus helping verb helping verb had been یعنی کہ helping verb جو اس کے اندر استعمال ہوگا وہ had been کا استعمال ہوگا پلس verb کا third form یعنی کہ fail کی تیسری شکل کا استعمال کریں گے اس کے بعد میں by اس کے بعد میں object کا استعمال کریں گے جیسے کہ اب میں اس کی کچھ conjugation کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اس کی conjugation کرنا چاہے اس کی گردان کرنی چاہے تو آپ آسانی سے کر سکے اور آسانی سے کر کے اپنی زبان کی سلاست اور اپنی زبان کی کیا ہے روانگی کو بڑھا سکے جیسے کہ beaten سے میں کر کے بتا دیتا ہوں جیسے affirmative sentence negative interrogative interrogative negative interrogative affirmative یہ سب بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے تو کہتے ہیں جیسے کہ i had been beaten کیا ہے مجھے مارا جا چکا تھا i hadn't been beaten مجھے نہیں مارا جا چکا تھا had i been beaten کیا مجھے مارا جا چکا تھا hadn't i been beaten کیا مجھے نہیں مارا جا چکا تھا why had i been beaten تمہیں کیوں مارا جا چکا تھا how had i been beaten مجھے کیسے مارا جا چکا تھا why hadn't i been beaten مجھے کیوں نہیں مارا جا چکا تھا how hadn't i been beaten مجھے کیسے نہیں مارا جا چکا تھا اس طریقے سے اس کا conjunction ہوگا ہے ایک اور سے کر کے بتا دیتا ہوں جیسے کہ you سے کرتے ہیں you had been called تمہیں بولایا جا چکا تھا you hadn't been called تمہیں نہیں بولایا جا چکا تھا had you been called کیا تمہیں بولایا جا چکا تھا hadn't you been called کیا تمہیں نہیں بولایا جا چکا تھا why had you been called تمہیں کیوں بولایا جا چکا تھا اس طریقے سے how اس طریقے سے آپ اس کی کنجوگیشن یعنی اس کی گردان کر سکتے ہیں اپنی زبان میں رفتار پیدا کر سکتے ہیں گردان کر کے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ابھی بھی آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پھر سے ویڈیو کو شروع کریں اور شروع سے آخر تک بغور سنیں اور نوٹ بک لے کر کے بیٹھے اس میں باتوں کو نوٹس کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد میں اس کو ریپیٹ کریں دہرائیں اور پھر اس کے بعد میں سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں چلیے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ